میں اپنے بعد تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے اس میں ہدایت ہے اس میں نور ہے تم اللہ کی کتاب کو پکڑو اپنا تعلق اس کتاب کے ساتھ مضبوط کرو اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے جو اسے پکڑے گا وہ ہدایت پر ہوگا جو چھوڑ دے گا گمرا ہو جائے گا اور زید ابن ارکم کہتے ہیں نبی علیہ السلام کہتے رہے اللہ کی کتاب اللہ کی کتاب اللہ کی کتاب اللہ تعالیٰ پر اعتماد کرتے ہوئے بات کہہ رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے اپنی آخری جو وسیعت کی تھی قرآن اور اہلِ بیعت اگر اس کو اس وقت الحمدللہ دعوت و تبلیغ کے حوالے سے کسی نے مکمل طور پر دونوں چیزوں کو پکڑا ہوئے تو الحمدلہ وہ اس پلیٹ فارم کی دعوت ہے قرآن کی توحید بھی ہم بیان کر رہے ہیں اور اہلِ بیعت کا دفاع بھی ہم کر رہے ہیں یہ دوسرا سوال آپ نے بار بار مسلم ہونے کی کی ہے آپ دیکھنے یہ کتنے تلخ سوالات کرتے ہیں آپ نے برلوی دو بندیہ لدی شیعہ انہیں کی ریٹ لگا رکھی ہے تو میں مسلمان کہنے بھی ریٹ نہ لما چودہ پارہ سٹارٹیز سے ہو رہا ہے سورة الحجر کی آئیت نمبر دو ہے رُبَمَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ وہ وقت کیسا ہوگا ایک وہ وقت آئے گا جبکہ نشکرے لوگ یہ تمنا کریں گے لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ کاش ہم دنیا میں مسلمان ہیں اور پھر دیکھیں غدیرِ خُم کا جو خطبہ ہے صحیح مسلم میں اوپر تلے چار حدیثیں ہیں فضائلِ علی والے چپٹر میں انٹرنیشنل امریکہ مطابق سکس ڈیبل ٹو فائب سے لے کے سکس ڈیبل ٹو ایٹ تک اپنی وفاظ سے تقریباً ڈیڑھ دو مہینے پہلے آپ نے حجت الودا کے بعد مدینہ شریف واپس آتے ہوئے خُم نامی گاؤں میں پانی کے لیے پڑاؤ کیا اور کنکلوڈنگ گفت گئی اونٹ کے پالان کا ممبر رکھا گیا اسے غدیرِ خُم کی حدیث کہتے ہیں اس پہ میرا یوٹیوب پہ کلپ ہے میں نے آٹھ تو رکھ اس کے اہلِ سنت کی کتابوں سے بتائیں آج میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا آپ نے فرمایا ہے لوگو آگاہ ہو جاؤں میں بھی ایک انسان ہوں قریب ہے کہ اللہ کا قاسد یعنی موت کا فرشتہ میرے پاس آئے اور میں اس کی دعوت قبول کروں یعنی ہر شخص نے جانا ہے میں بھی دنیا سے چھوڑ کروں میں اپنے بعد تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے اس میں ہدایت ہے اس میں نور ہے تم اللہ کی کتاب کو پکڑو اپنا تعلق اس کتاب کے ساتھ مضبوط کرو اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے جو اسے پکڑے گا وہ ہدایت پر ہوگا جو چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا اور زید ابن ارکم کہتے ہیں نبی علیہ السلام کہتے رہے اللہ کی کتاب اللہ کی کتاب اللہ کی کتاب لیکن امت نے کتاب چھوڑ دی کتابیں چھوڑ دیں کتابوں کو چھوڑ دیا بابوں کو پکڑ دیا باب بھی نہ بڑو کتاب بھی بڑو نہ میں بابی نہ میں بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی اور پھر زید ابن ارکم کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دوسری بھاری چیز میرے اہل بیت ہے میں اپنے اہل بیت کے بارے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ کا خوف دلاتا ہوں تین دفعہ فرمایا امت پھر بھی نہیں ڈری نہ کتاب پکڑی نہ اہل بیت کے ساتھ اس نے سلوک کی آپ کی وفات کے بعد بارالعاب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دعوت حق کو ہم یہ یعنی تکبر کے طور پر دعویٰ نہیں کر رہے ہیں نہ ہم اس کی بنیاد پر کوئی چندہ لے رہے ہیں کوئی مسجد نہیں بنا رہے ہیں کوئی فرقہ لانچ نہیں کر رہے ہیں کوئی پارٹی نہیں بنائی ہے کوئی ہاتھ نہیں چموائے کوئی پاؤں نہیں چموائے اللہ تعالیٰ پر اعتماد کرتے ہوئے بات کہہ رہے ہیں کہ نبی الاسلام نے اپنی آخری جو وسیعت کی تھی نا قرآن اور اہل بیت اگر اس کو اس وقت الحمدللہ دعوت و تبلیغ کے حوالے سے کسی نے مکمل طور پر دونوں چیزوں کو پکڑا ہوئے نا تو الحمدللہ وہ اس پلیٹ فارم کی دعوت ہے قرآن کی توحید بھی ہم بیان کر رہے ہیں اور اہل بیت کا دفاع بھی ہم کر رہے ہیں الحمدللہ باقی اس میں کئی ایک اور باتیں بھی ہو سکتی تھی میں نے بس صرف اس کو اڈریس کیا کہ یہ میں جو سنی شیعہ سے مسلمان ہوا یہ اسی طریقے سے ہے کہ میں پنجابی پتھان بلوچی اور سندھی سے پاکستانی کی ہوا لسانیت کو ختم کرنے کے لیے اس کا یہ مطلب نہیں میں پنجابیوں کو یا پتھانوں کو یا سندھیوں کو میں پاکستانی نہیں مانتا ہوں اسی طریقے سے میں سنی شیعہ سے مسلمان ہوا مراد یہ میں فرقہ واریت کو چھوڑ کے ان کو بھی مسلمان سمجھتا ہوں ان کو بھی دعوت دیتا ہوں کہ اپنے آپ کو مسلم اور مسلمان کے ٹائٹل کے ساتھ لے کر چلیں باقی اس میں کئی ایک باتیں اور ہو سکتی ہیں چونکہ آل لیڈی میں اس کو ایک ٹاپک ریکارڈ کروا چکا ہوں بیس سوالات مجھ سے ون ٹو ون علیو الاسن نکوی صاحب نے کیے تھے لاکھوں لوگ یوٹیوب پہ دیکھ چکے ہیں انجینئر محمد علی مرزا عوام الناس کی عدالت میں مسئلہ نمبر 179 آپ یوٹیوب پہ جا کے لکھیں 179 مسئلہ M.A.S تو وہ کھل جائے گا سوہ دو گھنٹے کی گفتور بیس questions میری ذات سے related میں نے جو دعوت حق بلاند کی ہے اس سے related کسی کے دماغ میں کوئی وصفہ آیا ہے یا آئے گا ہر لحاظ سے ہم نے وہ feedback کئی سالوں کی جمع کر کے لوگ کے questions کو address کیا ہے مسئلہ 179 اور اسی کی extension ہے مسئلہ نمبر 185 انجینئر محمد علی مرزا کے آٹھ اعلانات وہ آپ دیکھیں تو انشاءاللہ آپ کی مزید تسلی ہو جائے گی اچھا جی یہ دوسرا سوال آپ نے بار بار مسلم ہونے کی رٹ لگا رکھی ہے آپ دیکھ لیں یہ کتنے تلخ سوالات کرتے ہیں آپ نے بریلوی دو بندی اہل ادیش شیعہ انہیں کی رٹ لگا رکھی ہے میں مسلمان کہنے بھی رٹ نہ نہ ہوں آپ نے بار بار مسلم ہونے کی رٹ لگا رکھی ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ جماعت المسلمین کی طرح آپ کبھی ایک فرقہ بن جائے یہ پتہ کہ وہ جس نے خود چوری کی ہو نا اس کو دوسرے بھی چور نظر آتے ہیں یہ کام تو آپ لوگ انہیں کی ہیں پھر کہ ابھی میں نے بنایا نہیں ہے تو آپ کو امت کی اتنی فکر ہے اور جنہ نے توڑے نا کام پائے نہیں انہوں نے بار اس کے کیندے ہو جو انڈیا کے شہروں کے نام کے اوپر آپ کو ڈیوائیڈ کر کے چلے گئے ٹھیک ہے کروڑوں لوگ بریلوی بن گئے کروڑوں لوگ دیو بندی بن گئے ٹھیک ہے جی لاکھوں اے لیدیس بھی ہو گئے چلے کروڑوں نہیں ہوں گے تو کروڑوں لوگ شیعہ بن گئے ان کو انہوں پیٹوں منہوں کو پیٹ دے اللہ دیو بندے ہو ہم نے تو ایسا کچھ کیے ہی نہیں ہم آپ کے بیچے نمازیں پڑھ رہے ہیں اور آپ کو چندے دے کے نکلتے ہیں کوئی مسجد لانچ نہیں کی ہے کوئی آپ کا مان نہیں اتھیایا تو آپ اپنے گھر کی سوائی کرنے کی بجائے لوگوں کے بارے میں اور پھر جماعت المسلمین کا میرے اوپر بلیم لگانا جماعت المسلمین والے تو میرے بھائیوں کسی کو مسلمان نہیں سمجھتے اپنے علاوہ وہ تو آپ کے بھائی ہیں ہمارے تو نہیں ہیں ہم تو سالوں کو مسلمان سمجھتے ہیں سوائے دو فرقوں کے ایک اہل سنت کا آفشوٹ قادیانیت اور دوسرا اہل تشیعہ کا آفشوٹ منوسیاریہ یہ تو آپ کے بھائی ہیں کیوں آپ کسی بریلوی بڑے مولوی سے جس کو پوری دنیا آن کرے اور بال میں بھی آن کرتی رہے ایک سٹیٹمنٹ یہ دلوا دیں کہ وہ کہے کہ جی دیوبندی ہمارے بھائی ہیں ہمیں ان سے علمی اختلاف ہیں انشاءاللہ ایک نہ ایک دن عذاب بھکت کے یہ بھی جنت میں چلے ہی جائیں گے کہیں گے یا کوئی دیوبندی عالم دین جس کو پھر سٹیٹمنٹ کے بعد سارے مولوی آن بھی کریں وہ کہے کہ بریلوی ہمارے بھائی ہیں ہمیں علمی اختلاف ہے انشاءاللہ ایک نہ ایک دن یہ اپنا عذاب بھگت کے جنت میں چلے جائیں گے یا اہل ادیس ہمارے بھائی ہیں یہ بھی چلے جائیں گے یا اہل ادیس اور شیعہ ان کے بارے میں کہہ دیں یا یہ ان کے بارے میں کہہ دیں کہیں گے آپ ذرا مجھے مانداری سے بتائیں تو اس کا کیا مطلب ہے یہ ایک دوسرے کو کافر اور ہمیشہ کے لیے دوست کی مانتے ہیں تو ساری جماعت المسلمین والے تو بدنام ہو گئے ہیں اصل میں تو آپ ان کے بھائی ہیں انہوں نے جیسے قادیانی ہیں انہوں نے کھل کر اظہار کر دیا امت نبی کا ادر ویس تو آپ کے بزرگ بابوں نے بھی نام لیے بغیر وہ سارے کلیمز کیے ہوئے یہ تو آپ کا کیت ہے ہم تو سب کے بیچے نوازیں پڑھتے ہیں سب کو اپنا بھائی ڈیکلیئر کرتے ہیں سب کو چندے دیتے ہیں اور لوگوں کہتے ہیں ان کے بیچے نوازیں پڑھو تو یہ مسلم کی ریٹ مسلم مسلم کی ریٹ لگا رکھی ہے تو یہ اس لیے لگا رکھی ہے کیونکہ نہ میں وابی نہ میں بابی میں میں ہوں مسلم علم و کتاب میں بابوں کا ماننے والا نہیں ہوں کتابوں کا ماننے والا نہیں ہوں اور نہ میں وہ سو کارڈ وابی ہوں جو آپ نے ایک ترم ڈیوائز کیے لوگوں کو بدنام کرنے کے لیے میں علمی آتا ہوں نہ میں وابی نہ میں بابی میں ہوں مسلم علمی کتاب الحمدللہ اور یہ جو رٹ رٹ کا لفظ استعمال کرتے ہیں نا یہ رٹ قرآن نے بھی لگائی ہوئی ہے اور انشاءاللہ قیامت والے دن آپ نے بھی لگانی ہے میں آپ کو بدعا دیتا ہوں کہ آپ قیامت والے دن کی رٹ لگائیں اور دعا دیتا ہوں کہ اس دنیا میں ہی رٹ لگائیں کیونکہ قیامت والے دن جب رٹ لگے گی وہ آپ کے حق میں بدعا ہے چودوں پارہ سٹارٹ ہی اس سے ہو رہا ہے سورة الحجر کی آئیت نمبر دو ہے وہ وقت کیسا ہوگا ایک وہ وقت آئے گا جبکہ نشکرے لوگ یہ تمنہ کریں گے لَوْ قَانُوا مُسْلِمِينَ کاش ہم دنیا میں مسلمان ہوں مسلم ہو یہ تمنہ کریں گے اس لیے میں کہہ رہا تھا آپ کو میں بدعا دیتا ہوں کہ آپ قیامت والے دن یہ کریں اور دعا دیتا ہوں کہ اس دنیا میں ہی کریں اللہ دی مرضی ہے میری بدعا قبول کریں یا دعا قبول کریں ویسے تو آڑا کے خیال ہے تو آڑا کے بدعا قبول ہونے چاہیے یہ دعا لیکن دعا تو اس میں قبول ہوگی جب آپ چاہیں گے بھی ایک بندہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکمات کی پیروی کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے ایک بندہ بسم اللہ پڑھ کے ساکٹ میں دو انگلییں ڈالے ہوئے ہیں اور کہے جی بسم اللہ پڑھنے سے میری جان بجے گی نہیں بجے گی ایک بندہ جو ہے وہ پانی پیئے نا پیاس کی حالت میں اور کہے کہ اللہ تعالیٰ بغیر پانی کے بھی پیاس بجا سکتا ہے انشاءاللہ مر جائیں گے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو ایفٹ کے ساتھ چیزوں کو جھوڑا پینا تو یہ دعا تب قبول ہوگی جب آپ کی بھی نیت ہوگی دعا قبول کرنے کی اور وہ ڈاٹر سراد صاحب ہی مجھے بات یاد ہے وہ کہتے ہیں بالدوگ دعا کر رہے ہوتا ہے یا اللہ مجھے نیک بنا دے اور اندر ڈر رہے ہوں اندر کیدھر بڑھائی نہ دوے مہنو کئی کم چھڑنے پیجھڑنے نے ہاں ڈر رہے ہوں اندر رہے ہوں کیا کہ کدھر بڑھائی نہ دوے نیک کیونکہ وہ خود بننا نہیں چاہ رہے ہوتے ہیں جو بننا چاہ رہے ہوتے ہیں میرے بھائی وہ پہلے بنتے ہیں پھر اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں استقامت دے جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے ان کے لئے ہم اپنی رائیں کھولیں گے یہ ہدایت سب سے آلہ ترین چیز ہے دنیا کی یہ کوشش کرنے والوں کو بھی پھر آپ دیکھیں قرآن حکیم میں کٹاگوریکل منشن ہوا سورہ العمران کی آیت نمبر 102 اور 103 میں اے ایواللذین آمن اتقوا اللہ حق تقاتی وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے اور دیکھنا تمہیں موت نہ ہے مگر اس حال میں کہ مسلم مرنا مسلمان تابع فرمان مرنا اور پھر ساتھ ہی اگلی ایت آئی وَأَتَسِمُوا بِحَمُلِ اللَّهِ جَمِعُونَ وَلَا تَفَرَّخُونَ دیکھو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور فرقہ واریت میں مت بٹھو اور غدیرِ خم کی حدیث سکس ڈبل ٹو فائب سے سکس ڈبل ٹو ایٹ تک چار ترک صحیح مسلم میں غدیرِ خم کی حدیث میں اللہ کی رسی قرآن کو قرار وہ کہتے ہیں جی وہ رسی کے کتنے بال ہوتے ہیں ایک بزرگناہ دا بال ہے ایک فلانے دا بال ہے اوہ اپنے کول رخو بال ٹھیک ہے نبی علیہ السلام خود فرما کے گئے ہیں صحیح مسلم میں کہ یہ اللہ کی رسی کتاب اللہ تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ اللہ سے ڈرو اور مسلمان مرنا اور اللہ کی رسی قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لو اور فرقہ واریت میں مت بٹو اس کا مطلب یہ ہے کہ فرقوں سے بچنے کا علاج اللہ کی کتاب ہے کومن بانڈ ہو گا تو آپ آگے چلیں گے نا اور اس کا مطلب یہ بھی نکلا کہ جو اللہ کی کتاب چھوڑ دے گا وہ ہمیشہ فرقہ واریت میں پڑھ دے گا اینڈ وائس ورسا ہماری انجیننگ کی لینگویج میں ہم اپنی میکینیکل انجیننگ میں جب کبھی کوئی سٹیٹمنٹ سے لکھتے تھے صرف کہتے تھے اینڈ وائس ورسا اس کا اُلڑ بھی درست ہے کہ اللہ کی کتاب کو پکڑو فرقوں میں مت بٹو مطلب کیا کہ جو اللہ کی کتاب پکڑے گا وہ فرقوں سے بچ جائے گا اور جو فرقیں بنائے گا اس کو کبھی توفیق نہیں ہوگی کتاب اللہ پکڑنے کی یہ لازم و ملزوم ہے کہ آپ اللہ کی کتاب کو پکڑیں گے تو فرقوں سے بچیں گے اور فرقہ واریت میں پڑیں گے کتاب اللہ آپ کے ہاتھ سے جاتی ہے سیدھی سی بات اور میں نے پہلے بھی ارز کیا کہ یہ شرم کا مقام ہے کہ آج لوگ بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ کہتے ہیں وہ فقر محسوس کرتے ہیں مسلم کہتے ہوئے شرماتے ہیں کہ پہلے کوئی پوچھنے لے کوئی نوہ فرق ہے یہ نوہ نہیں ہے پہی یہ شروع دے سورت الحج آیت نمبر سیونٹی ایٹ جس نے اس قرآن کے نزول سے پہلے تمہارا نام مسلم رکھ دیا تھا اور اللہ نے بھی اس کتاب میں تمہارا نام وفی حادا مسلم رکھ دیا اللہ نے اپنے پیغمبر کی بات کو انڈورز کیا کہ میرے ابراہیم نے تمہارا نام مسلم رکھا تھا میں نے بھی اس قرآن میں رکھ دیا تو یہ تو ابراہیمی نسبت ہے مسلم کے علوانہ یا مسلمان کے علوانہ اور آپ انڈین نسبتیں لے کے چل رہے ہیں اور اپنے بزرگوں کی نسبتیں لے کے چل رہے ہیں ہم تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جدہ امجد کی نسبت لے کے چل رہے ہیں اور یہ وہ نسبت ہے جس کو ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ڈاپڈ کیا سورت النام کا آخری رکھو پڑھ لے قل اننی حدانی ربی الہ السرات مستقیم اے نبی فرما دیجئے مجھے تو میرے رب نے سیدھا راستہ دکھا دیا ہے دین قیم ملت عبراہیم حنیب وہ دین جو کہ کھڑا ہے ابراہیم کی ملت پر وما کانا من المشرکین اور ابراہیم علیہ السلام مشرک ملتی قل ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین اے نبی علیہ السلام یہ بھی اللہ کے حضور عرض کیجئے اور ان کے سامنے اعلان کر دیجئے بے شک میری نماز میری قربان میرا جینا میرا مرنا سب کچھ اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کا پالنے والا وَبِذَلِكَ أُمِرْتُو اور مجھے میرے اللہ نے اسی بات کا حکم دیا ہے وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ کہ سب سے پہلے میں کہوں کہ میں پہلا مسلمان ہوں وَابِدْ وَبَندِيَ أَلِدِي شِيَا نہیں مسلمان نبی الاسلام سے کلو آئے جا رہا ہے میرے بھائی ان آیتوں میں کسی نہیں ہے یہ صرف انجینئر صاحب نے عمل کرنا ہے ان آیتوں کے اوپر وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ اور پھر اللہ تعالی نے سورہ العمران میں ارشاد فرمایا مَا قَانَا اِبْرَاہِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيَّ اور ابراہیم نہ تو یہودی تھے نہ نصرانی تھے حالکہ یہودی و نصرانی بھی اپنے اپنے وقتوں میں اللہ کی نبی کی امتیں ہیں لیکن اللہ تعالی فرما رہا ہے نہیں اس بنیاد پہ نہ اپنے آپ کو ڈیوائٹ کوئے مَا قَانَا اِبْرَاہِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيَّ وَلَا كِنْ كَانَ حَنِیفًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِقِينَ ابراہیم نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے بلکہ وَلَا كِنْ كَانَ حَنِیفًا بلکہ وہ تو اکیلے سب سے ٹوٹ کر اللہ کے ہو جانے والے حنیفًا مُسْلِمًا مُسْلِم تھے وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِقِينَ یار ابراہیم علیہ السلام مسلم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلم اور اگر انجینئر محمد علی مرزا صاحب اپنے آپ کو مسلم کہیں تو ان کو تکلیف ہوتی ہے تو میں آپ کو تکلیف پوچھاؤں گا انشاءاللہ کیونکہ نہ میں وعبی نہ میں بابی میں ہوں مسلم علمی کتاب الحمدلہ تو ٹھیک ہے ہمارا یہ اگر مقدس جرم ہے تو آپ ضرور سے سمجھیں اور اس کے خلاف بولیں تاکہ جب لوگ قرآن پڑھیں گے وہ خود مخود آپ کو کنٹیم کر دیں گے